ای بی افیشل کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین محترم پاکستان میں جالی پیروں اور لوٹیروں کی اس قدر برمار ہو چکی ہے کہ آئی دن ان جالی پیروں کی طرف سے کسی بچے پر زیادتی یا کمسن لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر یا نیوز میں آتی رہتی ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایک ایسے جالی پیر کے بارے میں بتائیں گے جو عمر رسیدہ عورتوں کو گھوڑی بنا کر ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتا اور اولاد کے حصول کے لیے دعا کرانے آئی ہوئی عورتوں کے کپڑے اتروا کر انہیں بے عبرو کر کے ایک تعالیب میں نہلاتا جس میں اس پیر کے بقول بیماریوں کی شفا تھی ناظرین پاکستان میں تعلیمی میار کم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اور خاص کرخواتین جہالت کا شکار ہیں اور اس جہالت کی بدولت وہ ایسے پیروں کے پاس چلی جاتی ہیں جو نہ صرف انہیں مالی طور پر لوٹتے ہیں بلکہ ان کی عزت و عبرو کو بھی اپنی حوص کا نشانہ بناتے ہیں ناظرین محترم چند دن قبل سوشل میڈیا پر ایک ایسے ہی پیر کی ویڈیو نشر ہوئی جس میں ایک جالی پیر عورتوں کے ساتھ غیر شریح حرکات کرتا ہوا دیکھا گیا اس پیر کے بقول یہ پیر اپنے آپ کو ایک ماہر امراض پیر بتاتا ہے جس کے پاس بے اولادی سے لے کر ہر لا علاج بیماری کا علاج موجود ہے خاص کر اولاد کے حصول کے لیے آئی ہوئی خواتین کو یہ زیادہ توجہ دیتا ہے اور ان کے ساتھ نازیبہ حرکات کرتا ہے اولاد کے حصول کے لیے آئی ہوئی خواتین کا اس طریقہ علاج کچھ یوں تھا کہ وہ بے اولاد خواتین کو اولاد کے حصول کے لیے اپنے پیر خانے کے پاس موجود ایک تعلاب پر لے کر جاتا اور وہاں پر انہیں کپڑوں سے محروم کر کے تعلاب میں نہانے کے لیے کہتا اس پیر کے پقول اس تعلاب کے پانی میں ہر بیماری کی شفا تھی اس کے علاوہ وہ بڑے مجمع میں اپنی مورید خواتین کو گلے لگاتا اور کچھ خواتین کو تو زمین پر لٹا کر ان کے جسم پر علاج کی غرص سے ہاتھ پھیرتا ناظرین ایروائی کی ایک مشہور اور بے باک انکر سید اقرار الحسن کی ٹیم نے جب اس پیر کی نازیبہ حرکات کی خفیہ ویڈیوز ریکارڈ کر کے اس پیر کے بارے میں استفادہ کرنے کی کوشش کی تو بجائے اپنا گناہ قبول کرنے کے نہ صرف یہ پیر بلکہ اس کے مورید اور اس کے پیر خانے کے میر بھی سید اقرار الحسن کو ترہ ترہ کی دھمکیاں دینے لگے کہ پیر صاحب آپ کو ایک پھونک ماریں گے اور آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا ناظرین یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے یہ پیر یا وہ عورتیں جو ان پیروں پر اندھا بھروسہ کرتی ہیں اور بجائے اللہ تعالی سے کوئی حاجت یا دعا مانگنے کے ان پیروں سے مانگنے کے لیے آ جاتی ہیں ناظرین محترم سوشل میڈیا پر آئے دن ہزاروں ایسے کیس منظر عام پر آتے ہیں جس میں کوئی جالی پیر کسی عورت یا کمسن لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قانون کی گرفت میں آتا ہے ناظرین یہاں پر میرے اور آپ کے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ ان سب معاملات میں اصل قصوروار کون ہے یہ جالی پیر یا اپنی جائز ناجائز میتیں پوری کروانے کے لیے ان کے پاس جانے والی وہ جاہل عورتیں اس وقت جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے میری پرزور التماس ہے کہ اس ویڈیو کو ووٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر کرتے جائیں اور بالخصوص اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی جالی پیروں کے ان گھناؤنے چہروں سے واقف ہو سکیں اور خصوصا خواتین سے میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے ان جالی پیروں کے پاس جانا چھوڑ دیں ان پیروں کے پاس جانے کے بجائے آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ پاک سے اپنے دعائیں اور مئیتیں مانگیں ناظرین امید ہے آپ کو ہماری آج کی انفرمیٹیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ثبوت کے دور پر ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کومنٹ باکس کی صورت میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور رکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ نکھے بعد